کراچی میں امریلی سٹیلز کی جانب سے کلفٹن میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بانی پاکستان کے 23 مارچ 1940 کی یادگار تقریر نئے انداز میں سنائی گئی رپورٹ کر رہے ہیں ابراہیم رند 23 مارچ یوم پاکستان قرارداد پاکستان کی منظوری کی یاد کا دن ملی جوشو جذبے سے منایا گیا امریلی سٹیلز نے بھی آج کا یادگار دن بھرپور انداز میں منایا اور قائد عظم محمد علی جناح کے 23 مارچ 1940 کے صدارتی خطاب کو نئے انداز میں دوبارہ پیش کیا امریلی سٹیلز کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے بتایا کہ امریلی سٹیلز نے ہمیشہ عالی اور میاری سریعہ تیار کر کے مئیشت اور معاشرے کو مستحقم کرنے میں کردار ادا کیا ہمارے جو فور فادرز ہیں انہوں نے بری محنت کی اور بری جتجہد کی ملک بنانے کیلئے مگر آج کے دور میں جو ملک آگے بڑھتے ہیں اور جو سپیریارٹی کے طرف جاتے ہیں وہ ایکنومک سٹرنڈ کے تھو جاتے ہیں اور ہمیں اپنے ایکنومکس کو دیکھنا ہے ہماری انڈسٹری کو دیکھنا ہے اور کہ ہم اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کیسے کریں دوسری ملکوں کے طرح اور آگے کیسے پڑھیں تقریب کے مہمانے خصوصی سینیٹر سلیم مانوی والا نے کہا کہ بانی پاکستان نے الگ وطن دے کر ہمیں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا پاکستان کا دنیا کے لیے ایکزامپل کریٹ کریں مسلمانوں کے لیے ایک ایکزامپل کریٹ کریں جو قائد عظم چاہتے تھے سب کے لیے اور ہم سر اٹھا کر یہ کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور کیک پھکاٹا گیا کیامرامین فرحان حنیف کے ساتھ ابراہیم رند 92 نیوز کراچی